اگر آپ کے ایسی کے فلٹر بھی کچھ اس طریقے سے گندے ہو چکے ہیں اور آپ اسے پانی سے دوتے ہیں اور آپ اس پر سوڈا بھی لگاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ ان چیزوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے ہماری ایسی کے فلٹر کو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بن لائکن کو دبھانا نہ بھول اگر آپ کے ایسی نے بھی کولنگ کم کر دی ہے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے تو پہلا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ ایر فلٹر جو ہیں وہ بلکل گندے ہو چکے ہیں ان کی گندے ہونے کی وجہ ہم کچھ ہیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شرکچر ہے ایسی کا کہ کس طریقے سے ہوا اس میں ان ہوتی ہے اور باہر والی جیسے کہ ٹھنڈی ہوا یہ پاس کرتا ہے اور سب سے بڑی وجہ کہ ایسی کے اون ہوتے ہوئے روم میں جھاڑو مارنا یا پھر رسٹنگ کرنا اور دول مٹی کا ایسا کام کہ ہمارے ایسی میں بلور لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری دول مٹی اس میں چلی جاتی ہے اور پھر یہ ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس طریقے سے فلٹروں پر گھاڑی گھاڑی میل جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایسی میں سے بلکل بھی کولنگ نہیں آ پاتی تو اب ایر فلٹر کو صاف کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم ایسی کے دونوں سائٹ پر اس طریقے کا بٹن ہوتا ہے جسے آپ نے پریس کر کے تو ایسی کو اوپن کر دینا ہے یہاں پر اس طریقے سے میں نے اسے کول دیا ہے اور یہ ہے اس کی فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میل جم چکی ہے جس کی وجہ سے اس میں سے ہوا بھی نہیں آ رہی تھی اور اسے نکالنے کا طریقہ بھی بلکل ایزی ہے ہلکا سا اوپر کی طرف پریس کر کے اور پھر دیرے دیرے سے اسے نکال دیں اس کے ساتھ زیادہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ یہ آپ کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اسے بلکل جنٹلی آرام سے کرنا ہے اب دیکھیں آپ کتنی گھاڑی گھاڑی میل یہاں پر جمع ہوئی ہے ایسا کیا کریں کہ ہم اس سے ایک دم سے چھٹکارہ پا سکیں تو آپ نے سمپل ایک کپڑا لینا ہے اور اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے رب کر دی جانا ہے اکثر لوگ اس پر بیکنگ سوڈا ڈال کر اور دھونے لگ جاتے ہیں تو پانی کے استعمال سے اور جو ہم اس پر بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں اس سے اس میں کافی ڈیمیج آئے سکتا ہے جانا ہے جسے کہ ہمارے فلٹر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور یہ ایک دم سے صاف ہو جائیں گے اب دونوں میں نے صاف کر دیئے ہے اسے دوبارہ لگانا بھی سکھا دیتی ہوں اپنے آرام سے کیپ کو اوپن کرنا ہے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اوپر کی طرف پوش کرنا ہے یہ دو سائٹ والے ہک جو دیکھ رہے ہیں آپ نے اسے ایسی میں فٹ کر دینا ہے سیکنڈ والا بھی میں اسی طریقے سے لگاؤں گی تو آپ نے اس سارا کام بلکل جنٹلی کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے جو فلٹر ہے انہیں توڑ دیں اور کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم فلٹر کے بغیر بھی اپنے ایسی کو اون کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں آپ کو آگے جا کر دیتی ہوں یہاں پر یہ سارا کا سارا سیٹ اپ ہو چکا ہے اور اسے میں نے یہاں سے بند کر دیا سیب آپ نے دونوں سائٹ سے پریس کر کے تو اسے بند کر دینا ہے اور یہ اتنا سارا کچھرہ اس میں سے نکل کے آیا ہے ظاہر ہے اتنا کچھرہ ہوگا تو کیسے دھنڈی ہوا آئے گی اور اب ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوا آنا شروع ہو چکی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اس میں سے بلکل کولنگ نہیں آ رہی تھی اور اب یہ کافی زیادہ کولنگ دے رہا ہے چلتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جو کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بینہ فلٹر کے ایسی کو چلا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ اسے چلا سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے لیکن آپ نے اس سے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں چلانا کیونکہ زیادہ چلانے سے آپ کے جو ایسی ہے وہ سارا کا سارا ڈیمیج ہو جائے گا اس کی کوئلز ڈیمیج ہو جائیں گی تو اس لئے آپ نے بینہ فلٹر کے اپنے ایسی کو نہیں چلا رہا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیر آئیکن کو دبانا نا بولی